السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے جد یعنی ان کے پردادہ حضرت حاشم بن عبد مناف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جن کی نسل کو حاشم سید بھی کہا جاتا ہے حاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد سانی ہیں اور مکہ کے صاحبان مناسب میں سے تھے وہ بنی حاشم تک پہنچنے والے مختلف سلسلہ ہائے نصب کے مورے سے عالی ہیں حلف المتعین کے بعد سکایا یعنی حجاز کو پانی فرہم کرنے اور رفادت یعنی حجاز کو کھانا فرہم کرنے کے دو مناسب ان کو سونپے گئے تھے حاشم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قریش کے لیے جاڑے اور گرمی والے تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی وہ قریش کے لیے شوقت اور امن و سکون کا اصلی ترین مالک تھے اور قریش دلی طور پر ان سے بہت زیادہ وابستہ تھے یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہوئے کہ کہیں دوسری عرب کا بائل ان پر غلبہ حاصل نہ کر لیں وہ قہد کے مواقع پر لوگوں کو کھانا کھلاتے اور انہوں نے ہی تجارت سے حاصلہ عامدنی غربہ میں تقسیم کرنے کا قانون وضع کیا تھا حاشم علیہ السلام کا اصل نام عمر تھا وہ بظاہر مکہ میں پیدا ہوئے اور ایک کول کے مطابق عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کی کنیت کے بارے میں کئی آرہاں ہیں ابو ننزلہ، ابو زیدیہ، ابو اسید وغیرہ حاشم نے اپنے والد عبد مناف کے بعد عظمت پائی حسب و نصب اور اخلاقی محاصن و مقارم کے لحاظ سے قریش کے بڑترین اور بہترین فرد تھے فیحاس کریم اور مہمان نواز تھے اور ان کی سخافت کا چرچہ عام تھا حاشم کے چار بھائی تھے عبد شمس، متلیب، نوفل اور ابو عمرو ان کی چھے بہنیں بھی تھیں ان کی والدہ آتگاب، انت مرہ، انت ہلال تھی کہا گیا ہے کہ حاشم اور ان کے بھائی عبد شمس پیدائش کے وقت چپکے ہوئے تھے اور انہیں تیزدار آلے کی مدد سے الگ کیا اسی بنابر بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ان دو بھائیوں کی اولادوں کی درمیان تنازع کھڑا ہوا یاد رہے عبد شمس کی اولاد سے ہی بنو امیہ ہیں ایک روایت کے مطابق خاندان حاشم اور خاندان امیہ کے درمیان تنازع کا آغاز اس وقت ہوا جب حاشم کی مہمان نوازی اور فیاضی کی وجہ سے ان کا بتیجہ امیہ بن عبد شمس حسد کا شکار ہوا اور ان کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوا عبد مناف کی وفات کے بعد حاشم اور ان کے بھائی عبد شمس متلی پر نوفل اور ان کے چچیرے بھائیوں یا بنو عبد دار وغیرہ کے درمیان کعبہ کے مناسی پر تنازع کھڑا ہوا پھر ایک این میں سے ہر ایک شخص قرحش کے بعض خاندانوں کے ساتھ متعید ہوا آخر کار کوئی جنگ یا جھگڑا ہوئے بغیر پھر کہن نہیں سلا کر لی اور سکایا یعنی حجاج کو پانی کی فرہامی اور فاتح یعنی حجاج کو کھانے کی فرہامی کے دو منصوبے حاشم علیہ السلام کو ملے حاشم اور حاسمات حاش کی تعظیم اور اپنے دو مناسب سے بخوبی عہدہ براہ ہونے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتے ہر سال حاش کے آیام میں قریش کے درمیان اٹھ جاتے تھے اور خطبہ پڑھ کر انہیں حجاج کی تقریم و تعظیم کی دعوت دیتے تھے اور ان کی ہدایت کرتے تھے کہ ان آیام میں انہیں بہر صورت مکہ میں ٹھہر کر حجاج کے لیے کھانا تیار کرنا ہے حاشم خود بھی بہت زیادہ مال اس کام کے لیے پس انداز کر لیتے تھے اور قریشی بھی اپنے مال حسیت کے تناسب سے اپنا حصہ حاشم علیہ السلام کو ادا کرتے تھے وہ ایام حج میں کھابہ کے قریب خال کے بنے ہوئے بڑے بڑے خوز رکھواتے تھے اور مکہ کے کوئوں سے خوشکوار پانی گھٹھا کروا کر ان میں بھروا دیتے نیز سادز الحجہ سے لے کر منہ سے حاجوں کے واپسی تک منہ اور مکہ نیز مشرر حرام اور عرفہ میں حاجوں کو کھانا فرہام کرتے تھے نان ترید گوشت گھی اور سویک کے ساتھ ان کی زیافت کا احتمام کرتے انہوں نے لوگوں کے لیے عابر حسانی کے فریضے کی انجام دہی کی اور مکہ میں دو کوئیں کھود لیے بزر نامی کوئں شہبہ بی طالب کے دہانے پر کھودا اور اس کا پانی عوام کے لیے وقف کر دیا اور سجلہ نامی کوئں جو عرصہ دراز قبیلہ مہتم بن عدی بن نوفل کے زیرے استعمال رہا مہرخین کے مطابق حاشم علیہ السلام قریش کے پہلے فرد تھے جنہوں نے یمن اور حبشا کی جانب جارے کی تیاری شروع کی اور موسم گرمہ میں شام کی جانب سفروں کی بنیاد رکھی قبل ازاں قریش کا تجارتی لیندین مکہ کی حدود سے تجاویز نہیں کرتا تھا اور یہ شہر دوسرے غیر عرب تاجروں اور سوداغروں کی گزرگاہ تھا ان کے پاس اپنا سامان تجارت ہوتا تھا حاشم جو انہی ایام میں تجارت کے لیے شام اور یمن کا سفر اختیار کرتے تھے اور بہت زیادہ سفر کرتے تھے نے قریش کی تجارت کو منظم اور مضبط کر دیا اور انہی کی ترخیب کے نتیجے میں ان کے قبیلے نے دو موسموں میں تجارتی سفر کا احتمام کیا یاد رہے کہ سورہ قریش میں انہی سفروں کی طرف اشارہ ہوا ہے نیز انہوں نے حبشا کے حکمران نجاشی کا خود لکھا اور ان سے درخواست کی کہ قریشیوں کو اپنے زیرنگین علاقوں میں کاروبار اور تجارت کی اجازت لیں حاشم علیہ السلام نے مکہ سے شام تک کے راستے میں آباد عرب قبائل کے سرداروں کے ساتھ قراردارتیں منقعت کی تاکہ قریش امن و امان کے ساتھ ان لاکھوں سے گزریں اور اس کے بدلے قریشی ان کا ساتھ و سامان قرائے وصول کیے بغیر مطلوبہ و غمات تک پہنچا دیں حاشم علیہ السلام ہی بظاہر اس رسم کے بانی تھے کہ ہر قریشی تاجر تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ایک نادار شخص کے ساتھ تقسیم کرے گا اس اقتام کے نتیجے میں تمام غربہ بھی امنیر ہو گئے یہ ستسلہ ظہور اسلام تک جاری رہا اسی بنا پر عرب قبائل کے درمیان کوئی بھی قبیلہ قریش کی طرح صحابہ عزت و احسیت نہ تھا قریشی حاشم علیہ السلام کے حکامات کی تعمیل اور ان کے ساتھ داہون کے نتیجے پر پور آسائش زندگی سے بہرہ ور ہوئے حاشم علیہ السلام قریش کی شان و شوقت و عظمت و آسائش و فکر کا سبب بنے تھے حاشم علیہ السلام اور قریش دلی طور پر ان سے بہت زیادہ بابستہ تھے یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ فکر مند تھے کہ کہیں دوسرے قبائل ان پر غلبہ نہ کر لیں حاشم علیہ السلام اپنی آخر سفر میں قریش کے چالیس افرات کے ساتھ شام کی طرف گئے اور جب غزہ پہنچے تو بیمار پڑ گئے اور وہیں وفات پا گئے ان کے ساتھ ہی ان کی تتفین کے بعد ان کے اموال ان کے فرزندوں کے لیے لے گئے لامہ مجلسی نے بھی حاشم علیہ السلام کی تجارتی سفر اور غزہ مینگی وفات کا واقعہ بہرد انوار میں بیان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وفات کے وقت حاشم علیہ السلام کی عمر بیس یا پچیس سال تھی لیکن بہرال یہ درست نہیں لگتا ابن سہد نے لکھا ہے کہ آخری سفر میں حاشم علیہ السلام کا ایک ساتھی جو قبیلہ بنو آمر بن لوئی کا تھا ابو رحم بن عبدالعزار آمری دیس برس کا نوجوان تھا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مورخین کی رائے درست نہیں ہے اور انہوں نے عدد کو حاشم کی عمر قرار دیا ہے حاشم نے اپنے بھائی متعلیب کو اپنا وسیع اور جانشین قرار دیا بعد ازاں کے زمانوں میں بنو حاشم اور بنو متعلیب ہمیشہ متحد رہے ان کو حاشم کا لقب ملا کیونکہ جن سالوں میں قریش کا حد کا شکار ہوئے تھے حاشم نے ان کا مسئلہ حل کرنے کے لئے شام یا فلسطین کا سفر اختیار کیا اور ہدایت کی کہ بہت زیادہ روٹیاں تیار کی جائیں بعد ازاں ان روٹیوں کو اونٹوں پر لادا گیا اور مکہ منتقل کیا گیا وہاں روٹیوں کے ٹکڑے کر دیئے اور ترید تیار کی جسے حاشم السرید یا الخضر کہا جاتا ہے اور اونٹوں کو نہر کیا اور پکایا اور مکیوں کا پیٹ بھر دیا اسی بنا پر انہیں حاشم یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کہا گیا قریش کو قبائل کی سربراہی اور پرادوسی بارشاہوں کے ساتھ مانوس مطحیق کرنے کی بنا پر صاحبِ علافِ قریش کا لقب دیا گیا حاشم کو عمر العالیٰ کہا گیا جس کا سبب ان کی ذاتی خصوصیات اور نمائع اور عالی صفات تھی بدران بھی ان کا ایک لقب تھا جو لوگوں نے حاشم اور ان کے بھائی عبد مناف کو دیا تھا مجیرون یعنی پناہ دینے والا یا میجسون اور اجازت دینے والا یا گزارنے والا دوسرا استعمائی انوان تھا جو حاشم اور ان کے بھائیوں کو دیا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے اور دوسرے عربوں پر سیادت اور اعزاز رکھتے تھے اور ان کے درمیان حاشم نے شام، روم اور غسان کے بادشاہوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کے بھائیوں نے ایران، حبشہ اور شمن کے بادشاہوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ان سب نے قریش کے لیے امان نامے وصول کیے تاکہ وہ خاطر جمعی اور سکون و عزائش کے ساتھ ان بادشاہوں کے کلمروں میں تجارت کر سکیں برہوایت تیگر چونکہ خداونت مطال نے ان کے وسیلے سے قریش کی غربت اور بدحالی کا اضالہ کیا چنانچہ انہیں مخبرون یعنی جبران یا اضالہ کرنے والا کہا گیا حاشم نے کہیں شادیاں کی اور ان سے چار بیٹے اور پانچ بیٹیوں کے باپ بنے ان کے بیٹوں کے نام عبد المطلب، عصد، ابو سیفی اور ندلہ ہیں اور بیٹیوں کے نام الشفا، خالدہ، رکیہ، حبیبتیہ اور زحیفہ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور امام علیہ السلام کی والدہ فاطمہ عصد بن حاشم علیہ السلام کی بیٹی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نجیب الترفین حاشمی سید ہیں جن کا باپ اور والدہ دونوں حاشمیہ ہیں حاشم علیہ السلام کی نسل صرف عبد المطلب علیہ السلام سے ہی چلی جبکہ ندلہ یا نزلہ اور عصد کی نسل باقی اور جاری نہیں رہی البتہ ابو سیفی کا سیفی نامی بیٹا تھا جو تفولت ہی میں وفات پا چکا تھا اور ان کے دو دوسرے بیٹے عمرو اور زہاق بھی تھے نیز ندلہ ایک بیٹا تھا جس کا نام ارکم تھا لیکن چونکہ عرب نصب شناس ابو سیفی اور ندلہ کے مقتول نسل ہونے کی قائل ہوئے ہیں لہذا نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے بیٹوں سے کوئی نسل باقی نہیں رہی عصد علیہ السلام کے لیے بھی فاطمہ بنت حسد کے سوا کسی فرزن کا تذکرہ نہیں ہوا یہ وہی فاطمہ بنت حسد ہے جو مولا علیہ السلام کی والدہ اور ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں